موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ بہت اچھی ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آپ لوگوں کو ساتھ میں نے بتایا تھا کہ میں شام کا روٹین باہر شیئر کروں گی اپنے سہین پر تو دیکھئے جی میرا ماشاءاللہ پودے کتنا پیارا ہے اور پودینہ کا بھی اور بیگن کا بھی اور یہ دیکھئے ٹاماٹر کا جو پودے ہے یہ بھی لگ چکا ہے اس پر میں نے پانی بھی دیا ہے تو اسی طرف سے میں شام کا روٹین یہاں پر شیئر کیا کروں گی سہین پر میری اہی کورشش رہے گی اور دیکھئے ماشاءاللہ جو میرے پودے ہیں کتنا ہڑا بھڑا ہے اور مجھے پودے سے بہت زیادہ محبت ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس بیگن کو دیکھیں تو میرا دیلی خوش ہو جاتا ہے اور میرا یہ پودینہ بھی دیکھئے کتنا اچھے طریقے سے کھل رہا ہے تو ابھی نا شام کا کھانا بنا لیتے ہیں تو آج میں بناوں گی بھینڈی اور یہ دیکھئے ٹوپی میں بھینڈی رکھا ہوا ہے تو چلیے کھانا جلدی سے بنا لیتے ہیں ابھی میں بھینڈی کو کٹنا شروع کروں گی اور یہ بھینڈی جو ہے نا میں نے ورش کر کے رکھ لیا تھا تو اسے نا اسی طرف سے جو ہے کٹ لینا ہے تو میں تاوا بھینڈی کا ریسپی آج بناوں گی تو اسی طرح سے جلدی جلدی سے ان کو کٹ لینا ہے جس طریقے سے میں یہ دیکھئے کٹ رہی ہوں اور اس کا یہ بھی کٹ لینا ہے تو یہاں پر پتہ ہے کیا ہے یہاں پر تو ایک کھولی دولی سہین ہے اور یہاں پر ہوا بھی آتا ہے اور یہاں پر میں اسنا گرمی نہیں لگتا ہے تو اسی لیے میں نے یہ سارا سیٹنگ میں کر رہی ہوں اور بھی بہت کچھ سیٹنگ کروں گے انشاءاللہ کہ یہاں پر بہت ہی اچھے طریقے سے مطلب آپ لوگوں کو دیکھنے میں بھی لگے گا اور دیکھئے میں نے اس طرح سے ان کو جو ہے نا کٹنگ کر لیا ہے دیکھئے میں نے یہ چار مرچو لے رہی ہوں میں چار مرچو کو بھی شامل کروں گی تو تاوہ بھنڈے کیلئے نا اس طرح سے کٹنگ کرنا ہے بھنڈے کو بھیج میں سے کٹ کر کے اور اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے تو جی میں نے جو ہے بھنڈے کو کٹنگ کر لیا ہے تو اس طرح سے بھیج بھیج میں سے اس کو کٹ لگایا ہے اسی طریقے سے نا جو یہ مرچا ہے یہ مرچا کو بھی بھیج میں سے کٹ لگا لینا ہے کیونکہ میں ہارا مرچا میں ہی بناؤں گی ریٹ چلی پاورا نیوز نہیں کروں گی اسی طرح سے پیانچ کو بھی جلدی سے ہم کٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں کھانا بنانے آج میں بہت تھک گئی ہوں اور اتنا زیادہ کام کیا اور بس جلدی سے نہ کھانا بن جائے تو الحمدللہ پیانچ اور جو بھنڈی ہے وہ ہم نے کٹ لیا ہے تو چلیے تاوہ بھنڈی بنانا شروع کرتے ہیں تو ابھی ہو گیا ہے سب کام تو اٹھا لیتی ہیں اور چلتے ہیں کھانا بنانے کرتی ہیں گیس کو آن تو جی ہماری جو تیل ہے یہ گرم ہو رہا ہے اور ابھی اس پینا ہم بھنڈی کو اچھا سا پرائی کر لیں گے تو ہمارے نا جو تاوے ہیں یہ تھوڑا چھوٹا ہے اس لیے ہم نے بھنڈی کو آہستہ آہستہ پلٹ رہے ہیں اور میں تو اپنے لیے بنائی ہوں تو اس نہ کافی ہے تو دیکھئے جی اس طریقے سے اس کا کلر آنا چاہیے بھنڈی کا بلکل جو ہے نا گولڈن براؤن جیسا ہلکا ہلکا براؤن براؤن ہوا ہے نہیں تو اس میں مزا نہیں آئے گا تاوہ بھنڈی میں تاوہ بھنڈی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں تاوے میں اچھا طریقے سے فرائی ہو کے اس کو بنانا ہے تو ابھی اس بھنڈی کو ہم نکال لیں گے جی اس کے بعد جو ہے مسالہ تیار کرتے ہیں تو چلیے پہلے اس بھنڈی کو نکال لیتے ہیں تو چلیے کچھ کو پڑھا تو چلیے پہلے تو چلیے پہلے تو چلیے پہلے تو چلیے پہلے پیانچ پھرائی ہو رہا ہے اور اس میں ہڑا مرچہ بھی شامل کریں گے تو ابھی جی ہڑا مرچہ جو تھا اس کو بھی شامل کر دیا یہاں پر اور پیانچ کو جو ہے نا اچھا سے پھرائی کر لیتے ہیں وہ ادرک لسن کا پیس بھی میں نے شامل کر دیا ہے اس کو نا ابھی ادرک لسن کا پیس کو جو شامل کیا اس کو اچھا سے اس کا کچھا پن کو نکال لیں گے اور اچھا سے پیانچ کے ساتھ اس کو پھرائی کر لیں گے پیانچ کو اچھا سے پھرائی کرنے کے ساتھ ادرک لسن کا جو کچھا پن ہے اس کو بھی نکال لیں گے ہس بھائی کا میں نے نمک ایک چمچ ایٹ کر دیا اور پاورڈر بھی میں نے ایک چمچ شامل کیا ہے اور تھوڑا سا میں نے حلدی بھی شامل کیا ہے ان کو اب اچھا تری سے کوک کر لینا ہے تاکہ اس کا جو ہے نا سارا کچھا پن نکل جائے تو جی میں نے تھوڑا سا پانی شامل کر دیا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے تو ابھی جو ہے ان بھنڈیوں کو میں نے شامل کر دیا تو ابھی صرف اسے پائی منٹ کے لیے کوک کر لینا ہے تو دیکھئے جی ہماری لا جواب تاوہ بھنڈی جو ہے بن کے بلکل پیار ہے اس کو تھوڑے سے اور دو منٹ پکائیں گے ہم نے ڈھک دیا ہے تو ڈھک کے ہم اس کو پکا لیتے ہیں تو دیکھئے ہماری کچھیں خوبصورت کی چٹ پٹا سال لا جواب تاوہ بھنڈی بلکل بن کے ریڈی ہے تو اب اس کو میں ڈیشاؤٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں انشاءاللہ جی دیکھئے کچھیں اچھے تری سے سے بنائے چھوڑ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں بالحمدللہ جی میرا دعوہ بھنڈی جو ہے بن کے بلکل ریڈی ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک شیئر کریے گا چنل کو سبسکرائب کریئے گا